اسلام علیکم سٹوڈنٹس آہ آج کے بیٹا انگلیش لیکچر کے ساتھ لاہور گیریزن سکول کی طرف سے میں حاضر ہوں آج ہم نے اپنے انگلیش کے لیکچر میں ایک ایسے ہے بیٹا لائبریریز اس کو کور کرنا ہے جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ بیٹا ایسے جو ہے یہ ففٹین مارکس کیری کرتا ہے آپ کے بورڈ کے ایکزیم میں اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹونٹی پرسنٹ ویٹیج آپ کے ایکزیمز میں صرف اور صرف ایسے کی ہے اس لیے ہمیں تمام ایسے کو آپ نے بہت اچھی طرح سے پیپیر کرنا ہے اور اس میں کوئی پرابلم ہو بیٹا تو اس کو ضرور آپ نے ایکٹیفائی کرنا ہے اور اس کا کوئی حل تلاش کرنا ہے تو آپ کی بک جو ہے وہ بورڈ کی طرف سے دی گئی ہے بیٹا ہم نوملی یہیں سے ایسے پرپیر کرواتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں بیٹا آج کا جو ہمارا ایسے ہے وہ ہے لائبریریز لائبریریز کو اردو میں اگر آپ کہیں تو کتب کھانے کا جا سکتا ہے لائبریریز ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہیں آج کے دور میں لائبریریز بٹا علم کے پھیلاو میں ایک بہت زیادہ اہم اور قلیدی کردار ادا کرتی ہیں اگر لائبریریز نہ ہوتی تو ہمیں علم کو ڈھوننا بہت دشوار ہو جاتا ہے تو لائبریریز ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر آپ پر سکون ہو کر آرام سے کسی بھی قسم کی چیز کے پر ریسرچ کر سکتے ہیں مطالعہ کر سکتے ہیں اور اپنے علم کو بڑھا سکتے ہیں لائبریریز کو بیٹا سٹارٹ کرتے ہیں لائبریریز یا کتب کھانے with the spread of literacy with the spread of literacy مطلب بٹا خاندگی میں پھیلاو یا خاندگی کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ لائبریریز have become essential tools لائبریریز یا کتب کھانے اب اہم بہت اہم ذرائع بن گئے ہیں for learning public instruction لوگوں کی instruction یا ہدایات جو ہے اس کو سمجھنے کے لیے یا اسے لوگوں تک impart کرنے کے لیے لوگوں تک پہنچانے کے لیے ٹھیک ہے بٹا for learning public instruction is making rapid progress everywhere in پاکستان لوگوں کی ادایات بٹا جو ہیں یہ بہت تیزی سے ترقی کر رہی ہیں پاکستان میں پاکستان میں ہر طرف اب public instruction کو دیکھا جا رہا ہے public کی بہتری کے لیے it is no more the privilege of the well to do only to acquire knowledge as it was not very long ago it is no more the privilege of the well to do only اب یہ بٹا صرف امیروں کا استحقاق نہیں رہا یہ حق صرف امیروں کو حاصل نہیں ہے کہ وہ تعلیم حاصل کریں بلکہ تعلیم کے دروازے سب کے لیے کھلے ہوئے اب یہ صرف امیروں کا استحقاق نہیں ہے کہ وہ علم حاصل کر سکے as it was not so very long ago جو کہ جیسا کہ آج سے بہت دیر پہلے یا کچھ دیر پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا there are schools and colleges in almost every part of the country ملک کے تقریباً ہر حصے میں school اور college موجود ہیں بٹا لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے اور وہاں پر امیر اور غریب کی کوئی اس میں نہیں دیکھا جاتا بٹا کہ جس کو admission دیا جا رہا ہے وہ well to do family سے ہے یا وہ ایک غریب دان کا بچہ ہے یا بچی ہے the 21st year century dawns آپ کو بتا ہے بٹا یہ 21st century dawns dawn کا مطلب تلو ہونا ہوتا ہے بٹا عام طور پر سورج تلو ہونے کے لیے آپ پر dawn استعمال کرتے ہیں تو 21 ویں صدی تلو ہوتی ہے with a sure promise to be century of peace and education explosion ایک پختہ وعدے کے ساتھ کے ملک میں امن اور تعلیمی دھماکہ ہوگا مطلب بٹا تعلیم بہت تیزی سے پھیلے گی تعلیم کا پھیلاؤ جو ہے وہ بہت زیادہ ہوگا 21st century dawns 21 ویں صدی تلو ہوتی ہے with a sure promise ایک مکمل ایک یقینی وعدے کے ساتھ to be the century of peace and education explosion کہ وہ ایک امن اور تعلیمی دھماکے کی صدی ہوگی means اس طور میں تعلیم بہت تیزی سے پھیلے گی اور تعلیم کا پھیلاؤ جو ہے وہ حد سے زیادہ ہوگا اور بہت تیز ہوگا اس کے بعد بٹا next paragraph پہ آتے ہیں naturally قدرتی طور پر when there is thirst for knowledge جب علم کی پیاس موجود ہے جب آپ کے اندر ایک لگن ہے علم حاصل کرنے کی علم کی پیاس موجود ہے there is also an ever increasing demand for books and magazines تو کتابوں اور magazines یعنی رسالوں کی ہمیشہ سے بڑھتی ہوئی طلب موجود رہے گی یعنی بٹا جب آپ کے اندر علم کی پیاس موجود ہے آپ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کتابوں اور magazines ان کا آپ سہارا لیتے ہیں ان کے ذریعے آپ علم حاصل ہمیشہ کرتے رہیں گے اس لیے ان چیزوں کی طلب ہمیشہ سے زیادہ ہوتی رہے گی everybody does not have the means to buy books of all sort ہمارے ہمیٹا problem یہ کہ ہر شخص کے پاس اتنے ذرائع نہیں ہوتے کہ وہ ہر قسم کی کتاب میں خرید سکے پرس کریں آپ medical یا engineering کے اگر student ہیں آپ کے پاس اتنے روپے نہیں ہوں گے کہ آپ ہر قسم کی reference books یا اگر آپ کہیں research کر رہے ہیں تو آپ ہر قسم کی reference books کو خرید سکے ٹھیک ہے بٹا تو ہر شخص کے پاس اتنے ذرائع موجود نہیں ہے کہ وہ ہر قسم کی کتابوں کو خرید سکے یا انہیں afford کر سکے mess education program mess education بٹا بہت زیادہ تعلیم کو عام کرنا تعلیم کو بہت زیادہ عام کرنا program ظاہر ہے ایک program ہے ہر حکومت کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ تعلیم کو عام کیا جائے تو mess education program is bound to suffer تعلیم کو عام کرنے کا جو program ہے بٹا جو policies ہیں is bound to پابند ہے suffer adversely کہ اس کا الٹ نقصان ہوگا یا اس کا برعکس ہوگا مطلب اس کا بٹا فائدے کی جگہ ہمیں نقصان ہوگا اگر if there are no free libraries for students اگر طالب علموں کے لیے کوئی free libraries موجود نہیں ہیں ایسی libraries نہیں ہیں بٹا جہاں پر موفت کتاب میں طالب علموں کو فراہم کی جا سکے ایک بار اس کو پھر line کو بٹا دیکھ لیتے ہیں mess education program بہت زیادہ تعلیم کو عام کرنے کا program یا policy is bound to suffer یہ لازمی طور پر it will suffer adversely اس کے نتائج برعکس نکلیں گے الٹ نکلیں گے مطلب کبھی بھی ہمیں اس کے positive قسم کے نتائج حاصل نہیں ہو سکتے if there are no free libraries for students اگر طلبہ کے لیے کوئی مفت لائبریریاں موجود نہیں ہیں تو بٹا یہ تھا ہمارا آج کا lecture جس میں ہم نے ایسے لائبریریز کا ہے بٹا اس کا first half کیا ہے اس کو first half کو اچھی طرح سے آپ نے prepare کرنا ہے انشاءاللہ اس کا جو second half ہے وہ ہم اپنے next lecture میں کریں گے whether it is online lecture اور a classroom lecture we are just following the planner which you have بٹا تو ہم planner کے مطابق چلتے ہوئے اس کو cover کریں گے آج کے لیے آپ کا کام یہی ہے بٹا کہ یہ جو ہم نے half of the essay کیا ہے لائبریریز کا اس کو اچھی طرح سے prepare کیجے گا essay کو بالکل lightly نہیں لینا چاہیے بٹا 15 marks کا آپ کا essay آتا ہے جو کہ ایک بڑی ویٹیج ہے board کے exam میں صرف اور صرف essay کا ویٹیج 15 marks ہے تو میں امید کرتا ہوں آپ اس اچھی طرح سے prepare کریں گے آج کے lecture کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ اگلے lecture میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ 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 موسیقی